بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے تو صرف آپ بھولتے ہیں کہ آپ کون ہیں لیکن جب آپ کے ہاتھ خالی ہوں تو دنیا بھول جاتی ہے کہ آپ کون ہیں جب کسی کی بدقسمتی اور اوچ پر ہوتی ہے تو اسے ایک لاحاصل شخص سے عشق ہو جاتا ہے ساتھ رہتے ہنستے کھیلتے لوگوں کا منو مٹی تلے جا کر سوچانا ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے افسوس کہ میں نے خونی رشتوں سے لے کر روحانی تعلقات تک سب کو پیسے کا محتاج پایا خوبصورت ہونا اچھا ہے مگر اچھا ہونا بہت ہی خوبصورت ہے محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے لیکن عزت دو طرفہ چیز ہیں یک طرفہ نہیں ہو سکتی محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے جو محبت کرتے ہیں وہ مانگتے نہیں آپ اس صفر کی طرح بنو جس کی خود کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اسے قیمتی بنا دیتا ہے جو محنت آج آپ کو درد لگ رہی ہے اگر اس درد کو ایسے ہی جھیلتے رہے تو کل یہ درد آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گا باپ نہ ہو تو ماں باپ کا کرتار بھی نبھا لیتی ہیں ماں نہ ہو تو باپ اس کی کمی کبھی پوری نہیں کر پاتا یہ بھی عورت کی عظمت کا ایک پہلو ہے گفتگو ایسے شخص سے کریں جو آپ کا احترام کریں مشورہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو اور قرب کسی ایسے شخص کا اختیار کریں جو آپ کے مشابہ ہو ملاوک کے اس دور میں اگر اصلی زہر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ملے گا زندہ رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کے دلوں میں گھر بناؤ مرتا وہ ہے جسے بھلا دیا چاہے محض ترس کھانا انسانیت نہیں بلکہ انسان کے عزت کرنا انسانیت ہے زیادہ تر لوگ انسانیت کے نام پر ترس کھاتے ہیں جب انسان پر ترس نہیں تو پھر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوچ چھوڑ جاتے ہیں سمجھدار ایک میں ہوں باقی سب نادان بس اسی بھرم میں گھوم رہا ہے آج کل ہر انسان آنسو اتنی تقلیب دے نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکرہت سب جیسوں میں سب جیسا نہیں بننا خود کو منفرد بنائیے خیالات شخصیت اور آدات کے لحاظ سے سوچا ہے تو پورا ہوگا بس شروع آج سے کرنا ہوگا تجھے دنیا سے بعد میں پہلے خود سے لڑنا ہوگا لڑنے کی طاقت سب کے پاس ہوتی ہیں لیکن کسی کو جیت پسند ہوتی ہیں اور کسی کو رشتے مشکلوں کی راہوں پر جو چلتا ہے وہی ایک دن دنیا بدلتا ہے جس نے راتوں سے ہی جنگ جیتی صبح سورج بن کر وہی چمکتا ہے آج گمنام ہوں تو ذرا فاصلہ رکھوں سے کل پھر مشہور ہو جاؤں تو کوئی رشتہ نکال لینا غصہ اور آدھی دونوں ایک جیسے ہیں سکون ہو جانے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا جب خود میں خواہش جاگتی ہیں تب ہی کوئی سیکھ پھاتا ہے وقت برا ہو تو محنت کرنا وقت اچھا ہو تو مدد کرنا سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا کسی کی جیت پر رونے سے کچھ نہیں ہوتا انسانیت دل میں ہوتی ہے ایسیت میں نہیں اوپر والا آپ کی عمل دیکھتا ہے ایسیت نہیں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہو سکتا جس کی شروعات ایک مضبوط ارادے کے ساتھ کی گئی ہو مکہ فاتح مل کا سارا کھیل ہیں یہ لوٹ کر آئے گا جو آج تجھے رولا رہا ہے کل کوئی اور اسے رولائے گا زندگی ملنا یہ تو قسمت کی بات ہے موت کا آنا یہ تو وقت دیکھتا ہے لیکن موت کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں رہنا آپ کے عمال دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا کریں تاکہ آپ کے پاس اچھا ہی پلٹ کر آئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی غلط ہی نہیں کر رہے تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھ رہے کیزیں اس وقت دلکش لگتی ہیں جب تک ہماری پہنچ سے دور ہوں لیکن حاصل ہونے کے بعد وہ اپنی دلکشی کھو دیتی ہیں لوگ بدلتے نہیں ہیں بس بے نکاب ہوتے ہیں اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیق کی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائیں کنارہ کر لیں سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے عذیت میں مبتلا ہیں دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی ہیں مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کمل کے پول کی محنی سطحے یاب پر رہتا ہے بس یہی ایک سچ ہے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستییں جلانے میں آج کے دور میں اگر کوئی آپ کی فکر اور پرواہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا انسان کے اندر الفاظ اور احساسات اس وقت زیادہ شدت سے بولتے ہیں جب کوئی سننے والا نہ ہو مطلب پرستی اور خود پرستی تعلقات کو کمزور کرتی ہیں ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے زندگی نے یہ سکھایا تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوگی آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کی بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اگر آپ کو سب کچھ چاہیے تو آپ کو مل سکتا ہے تو اپنے اوپر بہت زیادہ یقین رکھنا ہے